دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں دوبارہ حاملہ کیوں نہیں ہو رہی ہوں وجوہات کیا ہیں اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد آپ سوچتی ہوں گی کہ دوبارہ حاملہ ہونا اتنی ہی آسانی سے ہو جائے گا لیکن یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا ہے کیا دوسری بار حاملہ ہونا آسان ہے حاملہ ہونے کی جدوجہد کرنے والے جوڑے یہ جان لیں گے کہ کئی ناکام کوششوں کے بعد یہ کتنا مایوس کن ہوتا ہے اور خواتین اکثر سوچنے لگتی ہیں کہ میں حاملہ کیوں نہیں ہو پا رہی حاملہ نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں عورت کو حاملہ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کی تولیدی حصے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے ہر مہواری کے دوران حاملہ ہونے کا پچیس ویسد امکان ہوتا ہے امریکن پریگننسی ایسوسییشن کے مطابق اکثر غیر محفوظ جنسی تعلقات کے ساتھ زیادہ تر صحت مند جوڑے ایک سال کے اندر حاملہ ہو جاتے ہیں حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والے تمام جوڑوں میں سے ان میں ایسے تیس فیصد پہلے مہینے پہلے چکر میں حاملہ ہو جاتی ہیں ان میں ساٹھ فیصد تین ماہ تیسوں چکروں کے اندر حاملہ ہو جاتی ہیں ان میں اسی فیصد چھ ماہ چھ سائیکل کے اندر حاملہ ہو جاتی ہیں ان میں پچاسی فیصد تقریباً ایک سال بارہ چکروں میں حاملہ ہو جاتی ہیں دوسری بار حاملہ نہ ہونے کی سب سے عام وجوہات کیا ہیں اگرچہ آپ کے مہواری بقاعدہ ہو سکتی ہے لیکن روزمرہ کی متعدد سرگرمیاں آپ کے حاملہ ہونے کی امکانات کو متاثر کر سکتی ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں بہت زیادہ یا بہت کم مباشرت جن سے شاید خوشی اور تولید کے لیے سب سے بنیادی انسانی ضرورت ہے اور جب اس کی بات آتی ہے تو لوگ انتہا میں جا سکتے ہیں میاں بیوی کا بہت زیادہ مباشرت کرنا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ ملاب کرنا حاملہ ہونے کا باعث بن سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ سچ نہیں ہو سکتا اگرچہ کسرت سے جنسی تعلق مرد کے سپرم کی طاقت کو کم نہیں کرے گا لیکن یہ ممکنہ صحت کے مسائل جیسے تھکاوٹ چکر آنا کمزوری گھٹنوں اور بار بار پیشاپ کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ مباشرت کرتے ہیں تو یہ تھکاوٹ کی حالت آپ کی توانائی کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس صورت میں جب حقیقی ذرخیصی کا ٹائم آتا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی جنسی تعلقات میں جلچسپی نہیں رکھتا اور آپ عاملہ ہونے کا موقع کھو دیتے ہیں میاں بیوی کا بہت کم مباشرت کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سپرم کو بچانے کے لیے ہم بستری میں کمی کر رہے ہوں یا آپ صرف اولیشن کے دوران جنسی تعلق قائم کرتے ہوں لیکن کئی دنوں تک میاں بیوی کا تعلق کے بغیر رہنا آپ کے حاملہ ہونے کو متاثر کر سکتا ہے مباشرت محدود ہونے پر آپ اپنے ذرخیزی کے محرلے سے محروم ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اولیشن کے ٹائم میں درست نہ ہوں بہت زیادہ تناؤ تناؤ آپ کے صحت کو جسمانی اور ذہنی طور پر متاثر کرے گا اور آپ کو حاملہ ہونے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرے گا دیگر جذباتی خلل جیسے ڈپریشن اور استعراب آپ کی ذرخیزی کی سطح کو کم کر سکتے ہیں حاملہ ہونے کی کوشش کرتے وقت آپ کو پرسکون اور متوازن حالت میں رہنا چاہئے مرد کی صحت کا مسئلہ بانجپن کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اسپرم کی تعداد میں کمی اور نطفے کی کمزور حرکت سے بھی ہے یہ اہم وجہ جوڑوں میں بانجپن کے مسائل میں تیس سے چالیس فیصد کا سبب بنتا ہے بیوی کا مباشرت کے بعد باتروم کی طرف بھاگنا بہت سے خواتین صفائی پسند ہوتی ہیں اور فوری باتروم میں پہنچ جاتی ہیں میاں بیوی کو ملنے کے بعد کچھ دیر بستر پر رہنا ضروری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسپرم کو انڈے تک پہنچنے اور اسے فرٹیلائز کرنے کا موقع ملے اگر آپ جلد اٹھتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کا عمل ادھورہ رہ جاتا ہے یہ حاملہ نہ ہونے کی اہم وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے کم سونا نیند کی کمی جسم کو دباؤ ڈالتی ہے اور تھکا سکتی ہے اور مدافتی نظام کے کام کو متاثر کر سکتی ہے اس سے آپ کے انفیکشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تولیدی سائیکل متاثر ہوتی ہے یہی بات مردوں پر بھی لاغو ہوتی ہے انفیکشن بخار میں بدل سکتے ہیں اور جسم کی زیادہ گرمی اسپرم کو نقصان پہنچا سکتی ہے خواتین نیند کی کمی کی وجہ سے بے چینی محسوس کرتی ہیں جو ان کی مہواری کو متاثر کر سکتی ہیں ناکس طرز زندگی عام طرز زندگی کے عوامل جیسے تمباکو نوشی نشہ آور مشروبات منشیات کا استعمال اور کیفن آپ کی زرخیصی کو متاثر کرتی ہیں مردوں میں یہ عوامل اسپرم کی تعداد اور حرکت پذیری کو کم کرتے ہیں اور خواتین میں یہ بے ترتیب اوولیشن کا سبب بنتے ہیں اگر آپ کئی کوششوں کے بعد حاملہ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں حاملہ کیوں نہیں ہو رہی میاں بیوی کی نامناسب مباشرت مردوں میں اسپرم کا کم ہونا خواتین میں صحت کے مسائل تناؤ مٹاپا اور طرز زندگی کے طرز عمل کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس صورتحال میں حاملہ نہ ہونے میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں تاہم اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ناکام رہی ہے تو بنیادی مسئلے کی نشاندہی کرنے اور مناسب حل کی طرف کام کرنے کے لیے ذرخیزی کے ماہر یا گائنیکالوجس سے رابطہ کریں آپ اپنے درد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں مہواری میں درد پر کابو پانے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے آپ درد کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں آزما سکتے ہیں آپ کے وجہینے کے حصے پر گرم پانی کی بوتل یا گرم کمپریس درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش اور درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے آپ کو اپنی خوراک میں ویٹیمن بی ون کی وافر مقدار شامل کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی درد کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ویٹیمن بی ون آپ کے جسم کے پٹھوں اور آسابی نظام کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ویٹیمن مہواری میں درد کو کم کرنے اور آپ کے مزاج اور توانائی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ویٹیمن بی ون گائیں کا گوشت گریدار میوے جائی انڈے بیج اور پھلیاں جیسی غزاؤں میں موجود ہوتا ہے شکریہ